پتابگڑ میں پولس لائن میں جمعے کی نماز پڑھنے پر پولس اور مسلموں کے بیٹ رار مجھ گئی جبرن نماز پڑھنے پہنچے درجن بھر مسلم سماج کے لوگ اور اے آئی ایم آئی ایم کے نیتا پولس سے تیکھی جڑپ کے بعد مسجد میں دو درجن لوگوں نے نماز پڑھی مسجد کے باہر بھاری خورت تینات کی گئی ہے پولس افسروں نے آج پولس لائن کے پریسر میں استحت مسجد میں نماز پڑھنے سے مسلم پکش کے لوگوں کو روکا تھا پولس لائن پریسر کا ماملہ ہے یعنی جو پولس لائن پریسر میں مسجد ہے وہاں پر ایم آئی ایم کے نیتا نماز پڑھنے جا رہے تھے اور ایسا کرنے سے پتابگڑ کی پولس نے روکا تاکہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے یہاں نماز جو پولس میں ہے مسلمیں وہی پڑھ سکتے ہیں دھرمیندر کیا ماملہ تھا اور اس میں ایم آئی ایم کہا زکوت پڑھی دیکھیں یہ سیدھے طور پر ماملہ تھا کہ آج جمعے کی نماز تھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے پولس لائن کے اندر اس سے مسجدیں پہنچے ہیں لیکن پولس نے ان کو روک لیا ہے کہ آپ پہلے نوٹ کرائیے کون کون لوگ پولس کے اندر آ رہے ہیں اور یہ پولس والوں کے لیے بنی ہوئی مسجد اور بھی تمام مسجدیں آس پاس موجود ہیں وہاں چلے جائیے دھرمیندر یہ سمجھئے گا یعنی پولس کو کوئی اوبجیکشن نہیں تھا بس پولس چاہتی یہ تھی کہ اپنا نام نوٹ کرائیے جائیے نماز پڑھئیے جی بلکل وہاں پر چکی ادیوکتہ تھے ادیوکتہ اگریسیب ہو گئے اور وہ ان سے لڑائی کرنے لگے جھگلے کرنے لگے پولس نے بہت پکڑنے کوشش کی لیکن ماننے کو تیار نہیں ہوئے تب ہی ایم ایم کے لوگ پہنچ گیا یعنی دھرمیندر یہ ہے نا کہ نیتا گری یہاں کی جا رہی بس کلیر یہ سواج میں آ رہا ہے اگر پولس کہہ رہی ہے کہ نام لکھ دو تو لکھ دینے میں کیا پروبلم ہے نیتا گری ہی ہو رہی ہے اور یہ کلملا کے ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پولس کا کہنا ہے کہ جو بھی پولس لائن کے اندر گھسے اپنا نام پتہ نوٹ کرا کر ہی گھسے کوئی بھی انجان آدمی کسی بھی طرح سے اس طرح سے نہ گھو جائے کم سے کم اس کا نام پتہ ہونا چاہیے اس سے ان لوگوں کو آ پتی ہے اب اس پر یہ راج نیت کر رہے ہیں تو پہلے جب ہماری بات ہوئی تھی آپ کی اون ایئر تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وکیل تھے اب اس میں نیتا گری کہاں سے ہونے لگی یہ شروعات وکیلوں سے ہی ہوئی کچیری میں موجود چکی پولس لائن اور کچیری دونوں سٹھا ہوا ہے تو کچیری میں جمعہ کی نماز کے جو وکیل ہیں مسلم بھائی ہیں وہ نماز پڑھنے پولس لائن کے اندر جا رہے تھے جس کے چلتے سٹھی پیدا ہوئی اگر آپ کو نماز پڑھنے جانا ہے تو آپ اپنا نام لکھ دیجئے اور نام لکھ کے اندر جائیے یہ بات وکیلوں کو حجم نہیں ہوئی اس کے بعد ہنگامہ ہوا اور پھر ایم آئی ایم کے نیتا یہاں ایم آئی ایم کا جنہ دھا ٹھیک ہے اپچناؤں میں اچھا ووٹ انہوں نے پایا تھا یہ یہاں پر نیتا گیری کرنے لگے دھرمیندر لگاتا ہے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں دھرمیندر جب آپ پہلے ہوتا کیا تھا یہاں پہ وہ بھی ہمارے درشکوں کو بتائیے کیا پہلے بھی پولیس اسی طرح کی روک ٹوک کرتی تھی دیکھیں یہ صحیح بار یہ نیبر ہوتا ہے کہ کپتان کس طرح کے ہیں اس وی اب اسے ایک سنگھ سخت قسم کے عدکاری ہیں کافی گوڈ ورک انہوں نے کیا کئی انکاؤنٹر کی ہیں یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ صاف سترا اور صحیح طریقے سے کاغذ پر ہونا چاہیے انٹری کوئی بھی کرتا ہے میڈیا کے لوگ بھی کرتے ہیں تو ان سے ضرور پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں اور انٹری وہ لوگ گاڑی کا نمبر کا کرتے ہیں یا نام پوچھ لیتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے اور اس طریقے کو ماننے کو تیار نہیں ہے عدی وقتہ اس کے بعد یہ نیتہ گریس میں کرنے لگے کہ یہ ہم آیا ان کے لوگ اور جبردست بوال ہوا ہے کہہما گہمی کا ماحول ہے تناو ہے عدی وقتہ انہوں نے حالا کی نماز بھی پڑھا ہے ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھا انہوں نے لیکن پولیس نے کہا سسٹم سے آئیے طریقے سے آئیے ہم نے ایک طریقہ بنایا ہے تو کیا یہاں پر ماحول بگاڑنے کی بھی کوشش کی گئی جو میں تصبیروں میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں پولیس دوڑا رہی ہے بلکل پورا ماحول بگاڑنے کی ہی کوشش تھی اتنی بڑی بات نہیں تھی طریقے سے گئے ہوتے لیکن پورا ایسو بنائے گے اب یہ کچھ دن تک بھی چلے گا اب یہ لگاتار یہ تناتنی بنی رہے گی اور پھر جمعہ کی نماز آئے گی پھر ایسی صدیہ بنے گی لیکن پولیس کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ہم نیم سے چلیں گے جو بھی آئے گا انٹری کرائے گا اپنی پہچان دے گا تب ہی پولیس لائن کے اندر جا سکتا ہے چاہے وہ پوجہ کرنے جانا ہو جس کو چاہے وہ نماز پڑھنے جانا ہو یعنی یہ سخت گائیڈ لائن ہے لیکن اس گائیڈ لائن کو وکیل فالو نہیں کر پا رہے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ آڑے آ رہا ہے بلکل ایٹیٹیوڈ ہے اور جس کے چلتے ایسی صدیہ بنی ہوئی ہیں اور پولیس پوری طرح سے تیار ہے کہ ایسی صدیہ نہ پیدا کی جائیں کہ جس سے ساپردائی طرح پھیلے یا کسی اور پرکار کا معاملہ پھیلے راجنیت نہیں ہونی چاہیے راجنیت جو ہوئی یہ گل پر ہوئی اے آئی ایم آئی ایم کے لوگوں نے بہت ہنگامہ کیا ہے پولیس کے ساتھ بتسلوکی کی ہے ایک سپاہی بے ہوس بھی ہو گیا ہے اس میں یہ تمام چیزیں ہیں حالانکہ پولیس نے ابھی کوئی مقدمہ درز نہیں کیا ہے بتسلوکی کیا کی ہے اے آئی ایم اور دوسری نیتہ کرتے ہیں بتائیے کیا کیا ان لوگوں نے دیکھئے اے آئی ایم اے آئی ایم کا جنادھار بڑا ہے ویڈان صباح میں بائیس ہجار اوٹ پائے ہیں اتنا اوٹ کبھی ان کو ملا نہیں ہے اس کے بعد سے یہ اب راجنیت میں کود پڑے ہیں ہر معاملوں میں دخل دیتے ہیں پولیس کا سیدھا سا ایک نیام ہے کانون اس نے بنایا ہے جو بھی بنایا ہے صحیح بنایا ہے پولیس لائن کی سرکشہ کو لے کر بنایا ہے ایک رجسٹر لے کر سپاہی گیٹ پر بیٹھتا ہے وہاں پر انٹری ہوتی ہے اور آتنی چلا جاتا ہے چاہے وہ مندر ہے وہاں پوجا کرے مسجد ہے وہاں پر نماز پڑے لیکن ان چیزوں سے ان کو اپتی ہے ان کو دھرم سے کسی سمپردائی سوہار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو آواز اٹھانی ہے اپنی راجنیت چمکھانی ہے جسے ان کا ووٹ بینگ بڑھ سکے اور آگے وہ راجنیت میں اور دو قدم بڑھ سکے سمپردائی رنگ دینے کی کوسس پولیس والے نہیں ایم آئیم کے نیتہ کر رہے ہیں اپ چناؤں میں ان کا جنادھار بڑھا ہے اسی اوور کانفیڈنس میں یہ چیزیں کر رہے ہیں بہت شکریہ دھرمیندریس جانکاری کو اتر پردیش کو بتانے کے لیے بولند سہر سے کبر ہے زمین کے بیواد میں دو گھٹوں میں سنگر شروع